اہلِ بیت عربی زبان کا لفظ ہے عربی زبان میں بات عیبیت و بیتن رات گزارنے کو کہتے ہیں اور اہلِ بیت اسے کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ اکٹھی رات گزارے یہ اس کا اہلِ بیت ہے اب عربی لغت کو دیکھیں تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ سب سے پہلے اہلِ بیت کسی شخص کے اس کی بیوی ہے باقی لوگ بعد میں ہیں کیوں؟ واحد ایک بیوی ہے جو اپنے شہر کے ساتھ ہمیشہ رات گزارنے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کرتی ہے بیٹا باپ کے ساتھ ہے لیکن بچپن میں کچھ عرصے بعد جگہ اس کی بدل جاتی ہے بیٹی والد کے ساتھ ہے کچھ عرصے کے لیے بڑی ہو جگہ بدل جاتی ہے لیکن اہلیہ ہمیشہ شہر کے ساتھ رات کو آرام کرتی ہے تو اہلِ بیت سے مراد وہ ہے جو کسی کے ساتھ رات گزارے اگر اس کو دیکھیں عربی لغت کو تو آپ یہ یقین کہیں گے کہ اہلِ بیت کا پہلے مصداق بیوی ہے اس کے بعد بیٹی یا بیٹے یا داماد ہیں اس بنیاد پر بھی ہم اگر فیصلہ کریں تو ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت ہونے کا سب سے پہلا مصداق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہنہ وہ گیارہ خواتین ہیں جو پیغمبر کے عقد میں آئی نہیں اللہ نے بھیجی ہیں اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں اللہ کی پیغمبر کی چار بیٹیاں حضرت زینب حضرت امہ کلسوم حضرت رقیہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہنہ اور ان تینوں کے ان چاروں کے شہر حضرت زینب کے شہر حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ امہ کلسوم کے شہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ تو آپ کی علمہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاہت عثمان سے کیا جب وہ وفات پا گئیں تو آپ نے بیٹی امہ کلسوم کا نکاہت عثمان سے کیا اور یہ بھی فرمایا اگر میری چالیس بیٹیاں ہوں اور یکے بعد دیگر ایک ہے انتقال ہو تو دوسری میں عثمان کے نکاہ میں دیتا رہوں چوتھی بیٹی عطفات مات الزہرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاہ میں آئی ہیں تو پیغمبر کی چاروں بیٹیاں یہ بھی احلِ بیعت رسول اللہ علیہ وسلم کے تینوں دامار یہ بھی احلِ بیعت اور نبی پاک سلم کے بیٹے قاسم یہ بھی احلِ بیعت حضرت علیہ وسلم کے بیٹے تاہر یہ بھی احلِ بیعت نبی کے بیٹے طیب یہ بھی احلِ بیعت رسول اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم جو حد ماریہ قبطیہ سے ہیں یہ بھی احلِ بیعت میں ہیں تو نبی پاک سلم کے بیٹے ربائیات مختلف ہیں لیکن زیادہ تر ترجیح اسی کو لما نے دی ہے کہ آپ کے بیٹے قاسم تھے اور ایک بیٹے کا نام تیب بھی تھا تاہر بھی تھا اور ایک بیٹا آپ کا ابراہیم ہے حد ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے جو کہ آپ کی باندھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کی بیٹیاں آپ کے دامار آپ کے نواسے ہم سب کو احلِ بیعت بانتے ہیں قرآنِ کریم نے احلِ بیعت کا خطاب سب سے پہلے ازواج متحرات سے کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اہلِ بیعت اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تمہیں پاک رکھنے کا اور غلازت اور نجاست کو تم سے دور رکھنے کا آپ اس آیت سے قبل دیکھیں اس آیت کے بعد دیکھیں ازواج مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تذکرہ چل رہا ہے اللہ کے بہمبر اپنی بیویوں کو فرماؤ اور اللہ کے نبی کی بیویوں کو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کو حکم یا ایوہ النبی قل لے ازواج اکا ان کنتن تُرِر الحیات الدنیا وزینتہا فَتَعَلَيْنَا اُمَتْتَكُنَّا وَسَرْرِكُنَّا سَرَحَن جَمِيرًا یا نبی اپنی بیویوں سے فرماؤ پہلے بھی ازواج بعد میں بھی ازواج معلومت درمیان میں احلِ بیعت کا جو استعمال ہے وہ بھی ازواجِ متحرات کے لیے ہاں چونکہ روایت میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حد اریر مرتضی آئے آپ نے چادر کی نیچے لیا زہر آئیں اپنی چادر کی نیچے لیا حسن آئے چادر کی نیچے لیا حسین آئے چادر کی نیچے لیا فَجَرَّرَ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی جب چادر کی نیچے لیا راب نے فرمایا اللہ ہمہا اولائے اہلُ بیعتی اللہ یہ بھی میرے اہلِ بیعت ہیں فَعَذِبَنْ اُمْرِسَ وَطَحِرُمْ تَطِحِرَ اللہ ان سے بھی نجاست کو دور رکھیے اللہ ان کو بھی پاک رکھیے قرآنِ کریم کی بنیاد پر حضور اکرم سلم کی ازواج اہلِ بیعت کا مزداق ہے حدیثِ مبارک کی بنیاد پر رسول اللہ سلم کی اولاد اہلِ بیعت کا مزداق ہے اس لئے اللہ کے لئے کسی پر تانو تشریح مت کرو اور لڑو جگڑو مت ازواجِ متحرات کو بھی اہلِ بیعت مانے اور پیغمبر کی اولاد کو بھی اہلِ بیعت مانے دونوں حالِ بیعت کا حصہ ہیں اللہ ہم کو ان سے محبت اپیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے